ہیلو گائز آج کے ٹائم پر ہمارے لئے واتس اپ کافی امپورٹنٹ ہو گیا ہے چاہے سٹوڈنٹ ہو یا جوب کرنے والے یا بیجنسمن سبھی اس کا بہت زیادہ یوج کرتے ہیں بڑھ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آپ کا واتس اپ ایک آنٹ بین ہو جائے تو پھر کیا کریں گے آج کی ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کریں گے کہ آپ کا کن کارنوں کی وجہ سے آپ کا واتس اپ ایک آنٹ بین ہو سکتا ہے تو ویڈیو کو ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا تو لائک کر دیجئے اور ویڈیو کو بینہ سکپ کے اینڈ تک دیکھتے رہیں تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو پورے دیش میں کچھ ٹائم کے اندری ویڈس اپ نے 20 لاکھ سے زیادہ ایک آنٹ کو بین کیا ہے ویڈس اپ کے ایک آنٹ پورے سال میں دنیا بھر سے 80 لاکھ ایک آنٹ بین کیا جاتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن کارنوں کی وجہ سے آپ کا یا کسی بھی پرسن کا واتس اپ ایک آنٹ بین ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں تین کارن ایسے بتاؤں گا جن تین کارنوں کی وجہ سے آپ کا بھی واتس اپ ایک آنٹ بین ہو سکتا ہے پرمننٹ کے لیے واتس اپ پر دو طرح کے ایک آنٹ پرمننٹ اور ٹیمپریری طریقے سے بین کی جاتے ہیں اگر کسی بھی پرسن کا ایکاؤنٹ پرمننٹ بین ہوتا ہے تو اسے دوبارہ کسی بھی طریقے سے ایکٹیو یا چالو نہیں کیا جا سکتا بٹ ٹیمپریری طریقے سے بین کیے گئے ایکاؤنٹ ریویو کے بعد دوبارہ ایکٹیو یعنی چالو کر دیے جاتے ہیں پہلا کاران سپیم میسیجز وٹس اپ پر سپیم میسیجز بھیجنے والے کے خلاف کڑی کاروائی کی جاتی ہے اگر آپ نے کسی کو ایسے میسیجز بھیجے اور آپ کی ریپورٹ کر دی گئی ہے تو آپ کے خلاف بڑا ایکشن لیا جا سکتا ہے وہیں اگر آپ کسی کو بہت زیادہ میسیج کرتے ہیں یا پھر زیادہ میسیجز کو فارورڈ کرتے ہیں تو وٹس اپ ایسے نمبروں کو ٹریک کرتا ہے اس کے بعد وہ آپ کے ایکاؤنٹ کو پرمننٹلی بین کر سکتا ہے دوسرا کاران پورن بیڈیو یا سیکشل ایکٹیویٹی سے ریلیٹڈ اگر آپ کسی کو بھی ایسی ویڈیوز یا فوٹو سینڈ یا فارورڈ کرتے ہو تو ایسے میں آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے تیسرا ایمپورٹنٹ کاران ہے گائز یہ آپ کو جاننا ہی چاہیے جو بہت زیادہ لوگ یوز بھی کرتے ہیں تھرڈ پارٹی کا یوز کرنے پر آپ کو بہت بڑی پروبلم فیز کرنی پڑ سکتی ہے جیسے کی وٹس اپ موڈ وٹس اپ پلس جی بی وٹس اپ اور ایپ ایپ وٹس اپ ان میں سے آپ کسی بھی ایپ کا یوز کرتے ہیں تو وٹس اپ آپ کا ایکاؤنٹ بہت جلدی بین کر دے گا وٹس اپ کا کہنا ہے کہ کسی بھی تھرڈ پارٹی ایپ کا یوز کرنا ہم سبھی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے اور اس سے بچنے کے لیے وٹس اپ ہر مہینے ڈاٹا سکین کرتا ہے اسی لیے آپ تھرڈ پارٹی ایپ کا یوز مت کریں اگر کوئی آپ کا وٹس اپ کرتا ہے یا ایک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایسی سچویشن میں وٹس اپ آپ کے ساتھ کڑی کاروائی کرتا ہے اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا کرتا ہے تو آپ بھی اس کے خلاب کانونی کاروائی کر سکتے ہیں اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو آپ پولیس کے سائبر سیل میں کمپلینٹ کروا سکتے ہیں اور کمپنی وٹس اپ ہے کرنے والے آروپ میں لیگل نوٹیس بیشتی ہے تو دوستو آپ بھی وٹس اپ کا میسیوز نہ کریں وٹس اپ کی گائیڈ لائن کو فولو کیجئے تو بس یہی انفرمیشن تھی آج کی ویڈیو میں if you like the ویڈیو hit the subscribe button and join us take care bye bye